خلد میں سرکار کی ناتیں سناتے جائیں گے جشنِ میلہ دن نبی سنی مناتے جائیں گے ہم رہیں گے دامنِ سرکار کے سائے تلے اور یہ نجدی بہابی مار کھاتے جائیں گے آپ رہتے ہیں نا گستا خانِ رسول کے قریب میں میں آپ کو بتا دوں جو لوگ یہ کہتے ہیں گلیوں کو کیوں سجاتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں گھروں کی چھتوں پہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں جلوس کیوں نکالتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کا میلات کیوں مناتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ اسے پاکی بارگاہ میں کیوں جاتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں چادر کیوں چڑھاتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کیوں لگاتے ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں نبی پر سلام کیوں پڑھتے ہو ان کے لیے میں چار مصرے کہوں گا ارے ظالم میرے نبی کی ذات پر انگلی اٹھانے والے سن لے ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا جنوس باردی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا تو خدا کی قسم خانپور کے نوجوان کو دیکھ کر خانپور کے بچوں کو دیکھ کر خانپور کے بھولوں کو دیکھ کر میں دنگیں کی چھوٹ پر کہنا یہ مناسب اور بہتر سبجھوں گا پر ظالموں سن لو جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش جتنے ڈالر میں خانطان والوں کی بالخصوص توجہ چاہو جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نامے محمد پہ لٹا دیتے ہیں جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش اتنا ہم نام محمد میں ہٹا دیتے ہیں اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں زاکر نائے اتنا ہم میلاب کے جھنڈوں میں لگا بیچے ہیں نارے رسالت سرکار کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد سرور کی آمد مکہ کی آمد مدنی کی آمد نارے تبیر خدا کی قسم آپ کی بیداری کو دیکھ کر رہا نہیں جا رہا کھوپڑی سے چار مصرے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اجازت دے تو نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیے جائیں اس کے شبیر میں جو لوگ بگل جاتے ہیں بچ کے وہ ساری مصیبت سے نکل جاتے ہیں ان سے ہوشیار رہے سارے زمانے والے غوز کے کتے ہیں شیروں کو نگل جاتے ہیں ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا غلامِ حضرتِ خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا جلو سے بار بی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین پروش اتنا ہم نامِ محمد پہ لٹا دیتے ہیں جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں زاکر نائب اتنا ہم میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں تو غلامِ حسین خانپر کا اٹھتا ہے اور دھورے کے چورائے پہ کھڑے ہو کر کہتا سنو جتنے سنو جام پر جام پینے سے کیا فائدہ کہ پہلے دو بودھ مدینے کی ملا لیتے ہیں پھر بڑے شوق سے پینے کا مدہ لیتے ہیں اتنی دولت بھی نہیں تیرے خدانے میں یزید جتنی شپیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں ہم پہ اتراز کرتے ہیں ہم تو اتنا کہیں گے امر بھر شوق سے کھاتے رہے کالا کا ہوا ہم نے مرگا جو کھلایا تو برا مانے گئے خود تو ہر وقت بغابت کی پکائی کھچڑی ہم نے کھچڑا جو پکایا تو برا مانے گئے ہم نے کھچڑا جو پکایا تو برا مانے گئے خود تو جائز ہے دیوالی کی کچوری پوری ہم نے حلوہ جو کھلایا تو برا مانے گئے ہم نے حلوہ جو کھلایا تو برا مانے گئے اور یہ ایسے ہیں مولا شمشل صاحب یہ ایسے ہیں اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے بکوف ہے کچھ جانتا نہیں تمہال ان کا دیکھنا میدان حشر میں احکا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں یہ اتنے برے ہیں کہ تسلی ملتو جاتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی نظر بو جہل آ جائے تو پھر الجن نہیں جاتی انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے خان پروالو رسی جلتو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر پھر بھی نہ مانیں گے یہ رسی جلتو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی ہے یہ رسی جلتو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی ہے ارے ڈر رہو کیا یہ رسی جلتو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی یہ رسی جلتو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی ہے اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے خدا کی قسم میں صحیح بتاؤں نا میرا دل نہیں کر رہا کہ میں کسی اور کو دوں نہیں میں صحیح بتاؤں میں مہاں شمس صاحب میں صحیح بتاؤں مجھے تو دو چار سال پہلے بلالینا چاہیے میرا دل نہیں کرنا میں کسی اور کو کروں مگر کیا کروں یہ خاندان والے میرے ایسے ہیں بہت جلدی بد دعا کر دیتے ہیں بہت جلدی بد دعا کر دیتے ہیں بہت جلدی بد دعا کر دیتے ہیں میں مسکرہ مسکرہ کے نظاموں سنانے کی کوشش کروں بلند آواز سے نارت بیر نا حضور ہم کبھی سنتے تھے کہ لوگ پہلے پہ کبھی جلسہ لوگ پیڑوں پہ چڑھ چڑھ کے سنتے تھے آتو خاندان والوں نے تاریخ میں لکھنے کی بات ثابت کر دی کہ ہمارے ہاں پیڑ پر نہیں بلکہ ٹیکٹر پہ کھڑے ہو کر جلسہ سنتے ہیں لیکن اللہ پاک سلامت رکھے رضور سے بولیں نارے تکبیر نارے ریسانہ جشنہ ایک میلاد النبی پاچا کا ہندوستان خاندان پر کا سننے مسلمان بلکی نے تمہتی نارے حدرین ماشاء اللہ